بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم دیکھیں کہ مختلف قسم کے جو کیمیکل سبسٹانسز ہوتی ہیں ان کا پلانٹ کی گروت پر کیا اثر ہوتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پلانٹ مومنٹ شو نہیں کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے لیکن ان کی آرگن گرو کرتے ہیں ان کے جو ہے ان کے اندر جو ہے لیوز اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کے سپیسیفک آرگنز وہ مومنٹ شو کرتے ہیں لیوز مومنٹ شو کرتے ہیں اور ہمارے پاس سٹم مومنٹ شو کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو پلانٹ کی مختلف قسم کے ہارمون لائک سبسٹانسز ہوتی ہیں تو وہ کنٹرول کر رہتے ہیں جیسے ہمارے پاس آگزنز بغیر ہوتے ہیں جو وہ ہمارے پاس فوٹو ٹرابیزمز کی مومنٹ کو آگزنز بغیرہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آگزنز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس فوٹو ناسٹک مومنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے پاس آگزنز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں جور فوٹو ٹراب ٹرابک مومنٹ لائف کے سمت میں مومنٹ جو ہوتی ہے ٹرابک مومنٹ ہمارے پاس آگزنز کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہمارے پاس گریوی ٹرابیزمز پوزیٹو گریوی ٹرابیزم آف روڈ کے لیے آگزن رسپانسیبل ہوتا ہے کہ گریویٹی کی سیمت میں نیچے کی طرف روڈ جائے اور روڈ کی نیچے کی طرف ڈیولپمنٹ کو ہمارے پاس یہ آگزنز ڈیولپ کرتے ہیں اور نیگٹیو جیو ٹرابیزم آف سٹیم اور سٹیم کی نیگٹیو جیو ٹرابیزمز کے لیے ہمارے پاس یا ہمارے پاس سوچنے کی بس Peru میں بھی ضروری ہوتے ہیں کہадہ کمیٹیو ٹرابیزم کی سیمت میں جائے، اوپر کی سیمت میں جائے جیسا ہمارے پاس지도یو ٹرابیزم کے لیے روڈ سیلز کی گروت کو اوپر انہیویٹ کرتے ہیں کس طرح بیٹ کرتے ہیں جو اپر سرفیس ہوتی ہے ہمارے پاس وہ انہیویں گرہ کا تھا ہے یا وہ انہیوٹ کر جاتی ہے سوچ روڈ کی اپر سرفیس الانگیٹ کر گئی ہے تو اپر سرفیس اگر الانگیٹ کر گئی ہے تو روٹ نیچے کی طرف جائے گی ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس بوتا پیدا ہوگا اپر سرفیس الانگیٹ کرے گی اپر سرفیس الانگیٹ کر کے اس روٹ نیچے کی طرف جائے گی اور اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم بات کریں سٹیم کی تو یہ گروت سٹیم کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور لور سرفیس ہمارے پاس اس کی زیادہ گروہ کرے گی اور ہمارے پاس سٹیم اوپر کی طرف جائے گا اور اسے طرح روڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی جب بیچ میں سے پوتا پیدا ہو جائے گا تو یہ آگزنز ہمارے پاس اس کو کنٹرول کر ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ناسٹک مومنٹ جو نانڈریکشنل مومنٹ ہوتی ہیں ریسپونس آف لائٹ کی میں تو وہ ہمارے پاس دروت انہیبٹر جس کو جیسے اب سیسنز ہم کہتے ہیں وہ اور گروت سٹی مولیٹر جیبریلنس ان دونے کی وجہ سے ہوتی ہے اب سیسنز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور جیبریلنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور ان دونوں کے ہمارے پاس ریشو کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم بات کریں اپی نیسٹی یہ ہمارے پاس studied ۲۰ ت是不是 جو پیجی ہم نے پڑی تھی اور یہ آگزنز کی وجہ سے ہوتی ہے اپی نیسٹی جس میں ہمارے پاس ایک بڈ ہے بڈ کا اوپر والا یہ والا اوپر والا سیرہ زیادہ گروہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بڈ اوپن ہو جاتی ہے ہائپوناسٹکی ہوتی ہے نیچے والے اس سے زیادہ مومنٹ گروہ شو کرتے ہیں تو ہمارے پاس بڈ کلوز ہو جاتی ہے تو یہ مختلف قسم کی ہے ہمارے پاس کیمیکل تھے جو افیکٹ کرتے ہیں پلانٹ کی مومنٹ کو اس کے بعد ہم سپورٹ اور مومنٹ ان اینیملزم پڑھیں گے